السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ پر ہم لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہی ویڈیو میں ہم کوئیت کی منسٹری آف فیلت کے جریعے جاری ایک خبر آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو لوگ کوئیت کے اندر ایک اگز سے انٹری کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ اپ ڈیٹ جاری ہوئی اس کے علاوہ ایک خبر اور ہے جو آپ لوگ کے ساتھ سیر کی جائے گی جو کہ دبائی فلائٹ کے حوالے سے ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ ایک اگز سے کوئیت کے اندر انٹری کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کرنا یہ ہوگا کہ منسٹری آف فیلت کی جو ویب سائٹ ہے پورٹل ہے آپ کو جا کر وہاں پر اپنا ویکسین کا سٹیفکٹ اپلوڈ کرنا ہوگا یاد رہے کہ اگر آپ نے ویکسین کا دونوں ڈوس لگوا لیا ہے اس کے بعد ہی آپ کو اپلوڈ کرنا ہے سنگل ڈوس آپ کو بلکل بھی اپلوڈ نہیں کرنا ہے اگر آپ انڈیا میں ہیں تو انڈیا کی آپ کو بھی سٹیفکٹ ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں منسٹری آف ہیلت کی ویب سائٹ پر جو کوئیت کا منسٹری آف ہیلت ہے ان کی ویب سائٹ پر آپ کو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کس طریقے سے کرنا ہے لنک جو ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آپ کو مل جائے گا حالانکہ اس بارے میں میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو اپڈیٹ کر چکا ہوں بہت سارے دوستوں کو سائد پتا بھی ہو لیکن جن دوستوں کو نہیں پتا ہے ان لوگوں کو یہاں پر ایک مرتبہ پھر سے اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو جو ہے جو آپ نے ویکسین سٹیفکٹ لیا ہوا ہے آپ کے پاس ہے دو ویکسین لگوانے کے پاس جو آپ کو سٹیفکٹ ملا ہے اس کو جو ہے وہ آپ کو منسٹری کی ویب سائٹ پر جا کر جو ہے وہ اپلوڈ کر دینا ہے اور بھی جو جانکاری ہے وہاں پر آپ سے پوچھے جائے گی آپ سامنے فرم دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی کچھ جانکاری جو ہے وہ آپ سے پوچھے جائے گی آپ کو اپنی پرسنل جو بھی جانکاری وہاں پر پوچھے جاتی ہے وہ آپ کو پوری جانکاری جو ہے وہ بھر دینی ہے اور ساتھ میں کون سی ویکسین آپ نے لگوائی ہے کون سی نہیں لگوائی ہے کس ڈیٹ میں آپ نے ویکسین لگوائی ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہاں پر پوچھا جائے گا تو آپ کو جو ہے پورا فرم جو ہے وہ بھر کر اور آپ کا جو ویکسین سٹیفکٹ ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لیں اور اس کے بعد ویکسین کا سٹیفکٹ اور بھی جو پروپ مانگا جائے سب کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنے کے بعد پی ڈی ایف میں کس طریقے سے کنورٹ کرتے ہیں اس بارے میں آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ویڈیو مل جائے گی اور پیلے سٹور میں اپلیکیشن بھی مل جائے گی تو آپ جا کر اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے پی ڈی ایف میں اپنا جو ڈوکیمنٹ ہے وہ کنورٹ کر کے آپ جب اپ ڈیٹ کریں گے منسٹی آف فیلد کو تو آپ کا جو ویکسین کا ریجسریشن ہے وہ بہت ہی جلد سکسیسفل جو ہے وہ ہو جائے گا ٹیمیں جو ہیں وہ چیک کریں گے جو کوئد منسٹی آف فیلد کی ٹیمیں ہیں وہ چیک کریں گے اور اس کے بعد آپ کا جو ویکسین ریجسریشن ہے وہ سکسیسفل کر دیا جائے گا اس کے بعد جو آپ کا ویکسین کا status ہے وہ ایمیون ایپ پر جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اور جب آپ پھر کوئد جائیں گے تو آپ کو کسی طرح کوئی دکت نہیں ہوگی کوئد میں انٹری کرنے کے حوالے سے کیونکہ آپ کو جو ہے وہ ایمیون اپلیکیشن اپنے موبائل فون میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور جب آپ ایمیون اپلیکیشن اپنے موبائل فون میں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کا جو ویکسین کا status ہے وہ سو ہوگا اور ایرپورٹ پر جو ہے وہ آپ دکھا سکیں گے دکھانے کے بعد آپ کو انٹری کرنے کی پرمیشن جو ہے وہ دے دی جائے گی یاد رہے کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ ڈاریک نہیں کر سکتے ہیں باقی دیسوں کے جو لوگ ہیں وہ ڈاریک کوئد کا اندر انٹری کر سکتے ہیں اس کے رہو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ پتے ہیں کہ دوبائی سرکار کے طرف سے ابھی لگاتا جو پابندی ہے وہ لگائی گئی ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیس کے اوپر فلائٹوں کی تو ایک مرتبہ پھر سے یہ پابندی کو جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے اپ ڈیٹ کے مطابق بتائی گیا ہے کہ انڈیا پاکستان اور دوبائی اور جو سوری بنگلہ دیس ہے ان تین دیسوں کے اوپر جو فلائٹ کی پابندی ہے وہ دوبائی سرکار اکتی جولائی تک بڑھا دی ہے یعنی اکتی جولائی تک جو پبندی ہے وہ اور بڑھا دی گئی ہے اس سے پہلے اکیس جولائی تک پبندی لگائی گئی تھی لیکن اب اکیس جولائی کے بجائے اکتی جولائی تک جو فلائٹیں ہیں وہ انڈیا سے دوبائی کے لیے اوپن نہیں ہوں گی تو یہ دستو آج کی کوئیت کی کچھ بڑی اور ایمپورٹن خبر ہے جو آپ کو اپنوں کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے ویڈیو چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئیت کی حوالے سے جو بھی تاہیترین اپ ڈیٹ تاہیترین جانکاری ہوتی ہے وہ آپ تم دستوں کے ساتھ سیر کی جاتی رہتی ہے چلیے بھی ملتے ہیں شبیل نشٹو پک کے ساتھ اپنا خیالوکے خدا